مبصور مانا باوسیر والا باوسیر ایک بیماری ہے جس میں آنٹڑیاں کام چھوڑ دیتی ہے اور پھر شروع میں بادی ہوتی ہے بہت گیس خارج ہوتا ہے پھر بعد میں اس سے خونی بن جاتا ہے کانا مبصورا کے معنی باوسیر کی بیماری تھی ان کو یہ بہت خطرناک بیماری ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ امام الاسر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ بھی اسی سے فوت ہوئے ہیں کہتے ہیں بہت زیادہ بیٹنے سے بھی ہو جاتی ہے اور ایک علاج آپ کو بتاتا ہوں شاید اللہ آپ کو تعول اس بیماری سے بچائے آپ کے اور ہمارے نسل و نصب کو بچائے ثانیہیں اگر ایسی بیماری ہوئی تو اس کا ایک علاج یاد رکھو کہ صفائی جو اس عضو کی ہے وہ پانی کے پریشر سے کرے انگلی یا ڈیلا یا ٹوشپی پر نہ لگائے پانی کا مسلم شاور احسان اچھا بنائے کہ پانی کا پریشر ہو وہاں آپ کو انگلی نہ لگانا پڑے اور اس سنجہ میں تھوڑا سا دیر لگایا تھا مجھے خود باوسیر ہو چکی ہے یہی اتنی تیز باوسیر تھی کہ پانچوں نمازوں کے لئے کپڑے بدلتا تھا اور جب بھی کپڑے دیکھتا تھا تو بس زارو خطار روتا تھا اور مجھے اتفاق سے احتقاف میں بیٹھنا جائز بھی نہیں تھا باوسیر والے کے لئے منائے آدھا بھی مسجد نہیں کر سکتا ہے لیکن میں اتفاق میں بیٹھ گیا معمول تھا اس وقت تو اتفاق میں جو مسلم شاور لگا ہوا تھا وہ ایسا تھا جیسے اس جگہ پر چھوڑا پڑ رہا ہے اتنا سخت تیز تھا جب وہ میں اس سے فارغ ہوا تو عشاء تک کوئی خون نہیں ہے سر جب عشاء کے بعد رمضان شریف میں کھانا ہوا نہ کھایا اور تو پھر میں نے دیکھا کہ آرام آیا اور پھر جو میں نے صبح کپڑے دیکھے تو ساتھ سندھ رہے تھا وہ جو میں خوش ہوا تو میں اس وقت سے آج تک کئی لوگوں کو کہہ چکا ہوں جن کو خونی باوسیر ہے کہ آپ نہ انگلی لگائے اس میں سہر ہے نہ آپ ڈھیلے لگائے نہ پتھر اور نہ کپڑا نہ کوئی ٹوشو پیپر پانی کے پریشر سے اسے صاف کرے بس آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ بخاری ایسا خلق طب ہے آپ کو اجانت بھی ہے اس علاج کی بہت سمجھا ہے بیمار کو بیمار سمجھتا بھی نہیں کہ بھائی امیلی نلگاؤ وہاں وہ کہتا ہے جو وہ زخم ہے وات بابا زخم کا علاج یہ پریشر ہے وہ ایک قاری صاحب ہے بہت مزہدار طبیعت گمشب لگا دے کہتے ہیں وہاں تو ایسے میں نے کبھی تماشا دیکھا نہیں ہے کہ بلکل اکی سال بعد ان کو آرام آیا کہ آج کی حضرت اقدس امام علیہ السلام مہنان ورشاہ کو یہ بتا دیتا کہ حضرت بس صفائی کے وقت اوف قدیم زمانے میں پریشر کہا تھا لوٹے اور سرائی سے پریشر ہوتا ہے کہتے ہیں مرک زیادہ کھانے سے بہوسیر ہوتا ہے نہ بابا کبھی کہتے ہیں گوشت کھانے سے گوشت تو مسلمان کے ایمان کا تقاضہ ہے مسلمان تو گوش ہو رہا ہے سواب کو ایک اور خزانے بھی میں نے دے دیا کسی کو بھی باوسیر ہونا آپ اتنا بڑا ثواب سمجھے اس کو سمجھانا جیسے عمرہ اور حچ کرنے کے لیے کسی کو بیج رہے اس کے پاس بیٹھ جاؤ سمجھاؤ ایک وقت میں نہیں سمجھا دوسرے وقت میں اس کے پاس جاؤ اس کو منت کرو کہ آپ میری بات سن لیں ٹھیک ہو جائے گیا ہاتھ جوڑے اس کو علاج اس کا ہے فائدہ اس کا ہے لیکن غم اور درد ہمیں ہیں اور اس کو کہے کہ باوسیر سے جان چھوڑ جائے گی وہ کہیں گے جی اندر کیڑے ہوئے ہیں اندر اتنے بڑی بڑی آپ کہے چھوڑ ٹھڑیہ ٹھڑیہ ہر جگہ ہوتی ہے آپ ذرا دیکھ لیں اس کو انشاءاللہ مجھے تو دو گھنٹے میں حرام آیا یا رب لکہ شکر والحم خدا ہے تیری خدای مسلم ہے واقعی تو واحد اولا چھریک ہے اعتقاف کا ماحول تھا تفسیر کے آخری ایام تھے مسافرین ٹھہرے ہوئے تھے ہر وقت فکر منتے اور بس وہ پریشر جو آیا پانی کے پریشر نے باوسیر کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا اصل تو اللہ ہے وہو الشافی لا شفاء اللہ عنہ ولا شافع اللہ انگیا شافی یا کافی یا عافی یا معافی